دوستو ترکی سے آئے اس ویڈیو میں ایک حاملہ عورت میٹرو میں سوار ہوتی ہے لوگوں کو اس کی حقیقت کے بارے میں بالکل معلوم نہیں تھا لیکن پاس بیٹھی ایک مسلم خاتون نے اس کے ساتھ چکیا وہ آپ کی آنکھیں کھول کر رکھ دے گا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو چلتی میٹرو سے یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہوا جب یہ یوروپین لڑکی ایک میٹرو میں شوشل ایکسپیرمنٹ کر رہی تھی میٹرو میں بیٹھے لوگ اس بات سے بالکل انجان تھے کہ دیکھیں کون ہے جو ایک حاملہ عورت کو میٹرو میں کھڑا دیکھ کر اس کے لیے بیٹھنے کے سیٹ کھالی کر دے گا اور خود اپنے آپ کھڑا ہو جائے گا یہ پورا پلین ملانے کے بعد یہ لڑکی ترکی کی ایک میٹرو میں سبار ہو جاتی ہے جہاں کافی سارے لوگ اپنی سیٹ پر بیٹھے موجود تھے جس میں ایک مسلم خواتین بھی موجود تھی یہ حاملہ عورت وہاں جا کر کھڑی ہو جاتی ہے پاس کھڑا ایک شخص یہ پورا منظر اپنے کیمرے میں ریکارڈ کر رہا تھا مگر وہاں کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلا کوئی نہیں اٹھا سوائے اس مسلم نڑکی کے جو اسے دیکھ کر فوراں اپنی جگہ سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اور اسے اپنی سیٹ پر آرام سے بیٹھنے کے لیے کہتی ہے دوسری میٹرو میں بھی ہمیں ایک حیران کرنے والا منظر دیکھنے کو ملا کہ وہاں بھی اتنے سارے لوگوں میں صرف مسلم خاتون ہی اپنی جگہ سے اٹھتی ہے یہ دوستو ہمارے دین کی خوبصورتی اور اس کی تعلیم ہے انسانوں سے پیار و محبت اور ضرورت مند انسانوں کی مدد کے عمل کو ہر دین اور مذہب میں تحسین کی نظر سے دیکھا جاتا ہے لیکن دین اسلام نے خدمت انسانیت کو بہترین اخلاق اور عظیم عبادت قرار دیا ہے مسلم شریف کی روایت میں مخلوق کو اللہ کا کمبہ کہا ہے اور بو شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے جو اس کے بندے کے لیے زیادہ مفید ہو یہ دین ہمیں انسانوں کے ساتھ پیار و محبت کا درس دیتا ہے صحابہ اکرام اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیا کرتے تھے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دی اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی قیمتی رائے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور دیں ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں